اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کوکر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلے فیلڈ پاکستان کی ٹیم انڈیا پہنچ چکی ٹریننگ سیشن کا آغاز دو گیا آج حضرابات میں ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیم نے مختلف وریلز کی ہیں باتنگ فیلڈنگ خاص طور پر فیلڈنگ کی آج دویلز بڑی اچھی رہیں لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو جانے سے پہلے کانٹریکٹ مل گئے کانٹریکٹ اس لیے بہت ضروری تھے کہ پچھلے چار ماہ سے یہ کانٹریکٹ ایک گلے کی ہڈی گئے تو وہ بن کے رہ گئے تھے کبھی ہاں کبھی نہ کی سیچویشن تھی پلیئرز کو منانے کی کوششیں کبھی زکاہ اشرف صاحب کبھی عثمان والا صاحب تو کافی کوشش کی سبنے مل کے اور زکاہ اشرف صاحب نے زیادہ اس میں ایفٹ پٹ کی اور پلیئرز کے کانٹریکٹ ہو گئے دو سو دو پرسنٹ کے قریب اضافہ ہوگا ریویو کے اوپر بھی بیس ہے کہ مختلف جو پرفارمنسز ہیں دومیسٹک کی انٹرنیشنل کی وہ ریویو بھی ہوں گی اس کا بھی معاملہ ہے لیکن کانٹریکٹس مل گئے ہیں اور کچھ لوگوں کی کیٹیگریز نیچے گئیں کچھ کی اوپر آئیں ایک کٹیگری میں تین لوگ ہیں ایسی طرح بی ہے سی ہے اور ڈی ہے چار کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا ہے ڈی میں بہت پلیئر ہے فہیم اشرف کو ملا ڈی میں ملا لیکن مل گیا کانٹریکٹ سرفراز احمد کو ملا عماد وسیم کو کانٹریکٹ ملا وسیم جونئر کو کانٹریکٹ ملا سائم ایوب کو کانٹریکٹ ملا اگر نہیں ملا تو عبرار کو کانٹریکٹ نہیں ملا ایک تو اس پر آج بات ہوگی کہ کانٹریکٹ جس طرح سے جو پیرائیں ہیں تین سال کا کانٹریکٹ ہے اور تین سال کا کانٹریکٹ مطلب ایک ساتھ کرنا تو اس سے کیا آخص کیا جائے کہ ایک تو ریویو کا جو آپشن رکھا ہے تو اس کے بعد کیا باقی جو پلیئرز ہیں اگر ان کی پرفارمنس اوپر نیچے خدا نخواستہ کسی کی ہوتی ہے تو ریویو کے آپشن کے طور پر کیا ان پچیس رڑکے جنہیں کانٹریکٹ ملا ہے اس میں نئی انڈکشنز ہو سکتی ہیں یہ ریویو ہو سکتے ہیں کوئی نئی لیسٹ آ سکتی ہیں لیکن بارہ ربی تک تین سال کا کانٹریکٹ ہے اور ایسے لمبے کانٹریکٹ بہت کمی یا میرا خلال نہ دکھنے کی صورت ہو میں نے کافی تلاش کرنے کی کوشش کی مجھے کہیں نہیں دکھ رہے کہ تین سال کے لمبے چوڑے اس طرح کے کانٹریکٹ ہوں لیکن چلیں کانٹریکٹ ہو گیا ٹیم وہاں پہنچ گئی اب پاکستان کے ٹیم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور میچز کا آغاز پاکستان کا کل سے تو ہے وامر میچز لیکن چھے تاریخ سے پھر بھرپور میچز کا آغاز ہوگا اور پاکستان ٹیم آگے جا کر انڈیا سے میچ کلے گی اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان ٹیم آہستہ آہستہ جیتی جیتی سیمی فائنل اور پھر فائنل کی طرف جائے کیا معاملات ہیں اس پر بات کریں گے کرکٹ ایکسپرٹ رزوان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کومنٹیٹر کاشف شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شوئب جک بھی ہمیں اب سے تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں سینئر سپورٹس اینکر اور جانلسٹ ہیں رزوان بھائی کانٹریکٹس والا معاملہ فائنل ہو گیا بڑی لمبی جدوجہت کی تیس جون کو ختم ہو گیا تو کانٹریکٹ اب چار مہینے لگ گئے اس سارے معاملے کو لیکن اب فرس جولائی سے ہی اپلیکی بھیل ہے اس سے مجھے تو ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے ایک تو ڈیلے کی ہوایا پہلا سوال یہ سارے چیزیں تو آئرن آؤٹ ہو جانے چاہیے آپ کے کانٹریکٹ جب پچھلا ختم ہو رہا ہوتا ہے اس سے تین مہینے پہلے لیکن اس کی وجہ بھی ہمیں پتے ہی ہے کہ بورڈ میں کنٹینوٹی نہیں تھی ایک تگ آف وار چل رہا تھا بٹوین کرنٹ چیئرمن اور پریویس چیئرمن نجم سیٹی صاحب اور زکاہ اشرف صاحب کا لیکن اس ساری چیز کے باوجود جس طرح آپ نے پہلے بات کی نا کہ تین سال کے کانٹریکٹ کہاں ہوتے تو وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ تین سال کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں فوٹبال میں اور فوٹبال میں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتے ایک گروپ آف پچیس لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے تو ہر بندے کا انڈویجول کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ رونالڈو کو چھ سال کا کانٹریکٹ دیتے ہیں ایک اٹھائی سال کے بندے کو دو سال کا دیتے ہیں بائیس سال والے بچے کو آپ چھ سال کا دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسیڈز ہوتی ہیں اور ان پلیئرز میں آگے سیل ہونا ہوتا ہے وہ سیل پر چیز چل رہی ہوتے ہیں یہ تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا پلیئر انڈیا خرید لئی ہے انڈیا کا پلیئر ملتان خرید لئے اور ملتان کا پلیئر جو اب بھاولپور خرید لے سو یہ تین سال کا جو پرابلم ہے اس میں مجھے جو چیز آپ نے بھی بتا دیا کہ ریویو کی شرط ہے سو دائٹ مینز کہ بیسی کے لئے کانٹریکٹ ایک سال گئی ہے کیونکہ تین سال کا آپ دیتے ہیں تو پھر آپ کو انجریز کا ایشو آ جاتا ہے اگر ایک لانگ ترم انجری ہو جاتی ہے تو دو وی کنٹینیو بھی دار پلیئر اور نوٹ فورس مجیور کے افیکٹس آ جاتے ہیں اسی طرح انفلیشن کے افیکٹس آ جاتے ہیں یا آپ کا ڈالر ایڈ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور تیسری سب سے بیٹی چیز نئے پلیئرز کا کیا بنے گا جو اگر کوئی پر فارم کر کے آتا ہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں تو بیلی بھی ایبل ٹو گیٹ ایک کانٹریکٹ کیا یا وہ تین سال ویٹ کرے کہ جی میں اب چوبیس کا ٹیم میں آ سکتا تھا لیکن مجھے ستائیس سال تک کانٹریکٹ نہیں ملے کیونکہ پچیس لوگ ہیں اور سپوزیڈلی اگر سفراز ریٹائر نہیں ہوتے کیونکہ تین سال ہم کو کانٹریکٹ مل رہے تو وہ کھیلتے رہیں گے دمیسٹک ریکٹ اور ٹیسٹ تو آپ کھلا ایک کھلایا تھا اس کے بعد آپ ونڈے اور ٹی ٹوینٹین کو کھلا نہیں رہے سو بڑی عجیب قسم کی سیچویشن ہے لیٹس سی ہاو ایٹ ورکس آؤٹ جی کاشیف شبید صاحب سب دیکھیں پہلی بات تو یہ کانٹریکٹ بلکل یہ سوال بنتا ہے کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا کانٹریکٹ اگر تیس جون کو ایکسپائر ہو رہا تھا تو اس لوگ اس کو رینی ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلے کانٹریکٹ ہو گیا میں یہ سمجھتا کہ اچھی بات یہ ہے کہ کانٹریکٹ ہونے کے بعد آپ نے پلیئرز کو فری آل دہ وریز کرنے کے بعد آپ نے ان کو بھیجا ہے انڈیا کے جا کے ورل کپ کھیلے اور اس کو کریں لیکن اس میں بورڈ کا کیا ردی عمل ہے کیا بورڈ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس نے اپنی پزیشن کو واضح کیا اپنی پزیشن کو ڈکٹیٹ کیا پلیئرز کے اوپر یہ تو نہیں ہے کہ پلیئرز نے ڈکٹیٹ کیا بورڈ کو یہ بڑی امپورٹن چیزیں دیکھنے کے لیے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریمیسی جو ہے بورڈ کی ہونی چاہیے پلیئرز کی نہیں ہونی چاہیے پلیئرز کی گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے پلیئرز اس پزیشن میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کریں بورڈ کو کیونکہ اگر اپنی بورڈ کمزور ہوگا تو اس کا مطلب ہے پورا دھانچہ کمزور ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بورڈ وہ پولٹیکل ڈریون ہے جو بھی پولٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے بورڈ کو اپنے چیئرمنٹ کو اس کی حساب سے چلاتی ہے تو یہ بڑا امپورٹن ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا بورڈ وہ اپولٹیکل ہو جائے اور اس پولٹیکل سیناریو سے وہ باہر نکلے تب ہی وہ صحیح ڈیسیزن کرے گا جہاں تک سوال رہا ہے ان کے کانٹریکٹ ہو تو میں سمجھ داؤں کہ کانٹریکٹ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آج جس میں آپ ریویو کیا آپشن ہمیشہ آویلی پل ہونا چاہیے تاکہ ہر کو پتاؤں کہ سزا اور جزا جو ہیں وہ اس کو ساتھ ملے گی اور ابھی ہم نے دیکھا پڑھا تھا کانٹریکٹ کہ جو ایک کیٹیگری ہے ان کو تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپیاں ملے گا پر منت جو کہ اچھی اماؤنٹ ہے اور اسی طریقے سے ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار ملین جی پینتھالیس لاکھ ساڑھے چار ملین مل رہا ہے اس کو سلانہ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو آئی سی سی کی جو جو سپانسرشپ کیٹیگری ہے جو ملتی ہے پی سی بی کو اس میں سے بھی شیئر جائے گا پلیئرز کو جو کہ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں وہ شیئر بھی ملنا ہے وہ بھی مل رہا ہے تو اگر سب چیزیں بورٹ دے رہے تو بھی بورٹ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کا ریزلٹ کیا ہوگا ان کے کونٹیٹیٹیو انیلیسز ہونے چاہیے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے اور ہر سال کے بعد پرفارمنس گیج کرنے کے بعد پلیئر کی کیٹیگری اوپر نیچے کرنی چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کونٹیٹیٹیو بات نہیں کریں گے کولٹیٹیو بات کریں گے تو پھر ریزلٹ اس حساب سے نہیں آئے گا تو جہاں آپ اچھا دینے ہیں مافضہ اچھا دینے ہیں پلیئرز کو وہاں سے آپ کو ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے کہ پلیئر اسی طریقے سے بورٹ کو ریٹرن بھی کرے گا in the form of success تاکہ پاکستان کا نام وہاں پر بھی بڑھے پھر تو بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر یہ آپ پلیئرز کی ڈکٹیشن لینا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر وہ پیسے بھی لیں گے پرفارم بھی نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ زیرو بٹر زیرو نکلے گا لیکن ایک چیز ہے جس پر بریک پر جائیں گے ہم لیکن بریک سے جو واپس آئیں گے تو شوئب جٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے ذرا یہ چیز پوچھوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ ہم جن لڑکوں کو اکثر دیکھتے ہیں کہ کھیل بھی نہیں رہے اور ان کو کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک بات ہے کیونکہ ہم نے کبھی نہ کبھی ان کا استعمال کرنا ہے مختلف کٹیگریز میں کیونکہ وہ بندے والا معاملہ نہیں رہا کہ اس کے کانٹریکٹ الگ اس کے الگ ریڈ بال وائیڈ بال اب بس کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں اماد وسیم ہے فہیم اشرف ہے فہیم اشرف مسلسل حصہ نہیں ہے آپ کی پلاننگ کا اماد وسیم مسلسل حصہ نہیں ہے آپ کی پلاننگ کا وسیم جونئر آن این آف کھیلتے ہیں سرفراز ٹیسٹ کھیلنا ہے لیکن ابرار کا پھر کیا قصور ہے ابرار کو کیا پرابلم دی کہ اس کو کانٹریکٹ نہیں دیا گیا اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں ذرا بریک سے واپس آتا ہوں تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ ابرار کا مسئلہ کیا ہے ابرار آپ کا مستقل حصہ ہے آپ کی ٹیسٹ ٹیم کا ابھی آپ نے ورلڈ کپ سکارڈ میں اس کو ٹیبلنگ ریزرب میں رکھا یعنی ورلڈ کپ سکارڈ میں بھی ہے پھر بھی وہ کانٹریکٹ میں نہیں ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات دکھنے میں بھی لگ رہی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کہیں کہ حضم نہیں ہو رہی اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک جی اور شویب ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب سینٹرل کانٹریکٹ والا معاملہ ہو گیا اور بڑی لمبی چوڑی فائٹ کی کرکٹرز نے بھی اور بورڈ نے بھی انہیں منانے کے لیے لیکن معاملات تیہ ہو گئے کس طرح دیکھ رہے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ کے معاملے کو ابرار نہیں ہیں سینٹرل کانٹریکٹ میں زمان آ گیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں ابرار نہیں ہیں ارسلان مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان سینٹرل کانٹریکٹ بورڈ کو شاید اعتمار بہت زیادہ اعتمار یا اعتبار کرنے کے بعد عظم دماغوں لگتوں دیکھ کے انتے دن گناتا ہوگا غلط کیا تیرے مہتر کیا پھر میں کیس سیلیکٹر نے بڑا اہم رول اور وہ اہم رول وہ شاید اس کرکٹ بورڈ کے لیے ہیلے کا پبلہ ثابت ہوگا کناڑیوں کے لیے موجے لگتے تین سال کا کانٹریکٹ تین گیم میں مجھے تہیر اور نظر نہیں آتا ایس کرکٹ کی تو کہیں تو بھی میں نے بہت کوشی کی آپ نے بھی کوشی کی ہمیں یہ نہیں بلا تین سال کا کانٹریکٹ کیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ بلیٹ میلنگ کا لگ سے سوال کیا جا رہا ہے وہ شاید تین کی پرپومنسز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ورلڈ کپ راؤنڈی کارنر تھا آپ نے ورلڈ کپ میں جانا ہے وہاں پرپوم کر کے ہمیں رٹ کو جبارہ منوانا ہے لیکن فوکل تو تھا اکساہ اس سناریوں کو بھی بتائیں کہ ورلڈ کپ میں جو تین سال انہوں نے جو پلاننگ کے لی جو سٹیٹگیز کی جس طرحے سے انہوں نے کرکٹ کھلی انہوں کو بھی بتائیں کہ ورلڈ کپ میں شاید نتائج جو ہے جس طرح کے نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہی موقع ہے قدیمت ہے تو اس کو طریقے سے کش کرا لیا جائے یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ ہم سنٹر کونٹریکٹ اپنی شرائط کے بغیر نہیں لیں گے ہماری شرائط اجاب نہیں مانیں گے تو ہم بغیر سنٹر کونٹریکٹ کے لائیں گے اور ٹیم کٹ پر سپانسر کا لوگوں نہیں لگائیں گے آئی چیز کی پیٹی میں حصہ نہیں لیں گے جو کرموشنل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پاکستان کی بدنامی کا باہد بنتے ہیں اگر آئی چیز کی کرموشنل ایکٹیوٹیز میں آپ نہیں جاتے تو وہ ہر جگہ یہی ہوتا کہ پاکستانی کے ساتھ نہیں آئے کسی طور پر بھی سنٹر کونٹریکٹ میں نے سمجھتا کہ پاکستان کے لیے کھلاریوں کے لیے بہت زیادہ تیسے پر رکھے گئے ہیں جو انٹرڈ کھلاری ہیں جن کے ستے مہینے کے آجی چیز نہیں ہے ان کو بھی جو ہے وہ اکوڑیٹ کیا گیا ہے ایسے کھلاری جن کو کہیں پہ بھی کوئی پرپارمنس نہیں ہے نہ جمعہ سکھ میں نہ انٹرنیشنل ستابے نہ جسی لیگ میں میرے اشارہ پاہی مشروف کی طرف ہے وہ سنٹر کو نظر آرہی ہیں آپ عبرال کی بات کر رہے ہیں عبرال اگرام بھی بہت ستے نائم ساکھ ہوئی ہے کامران غلام کا کیا ستے سجی سائر کا کیا ستے ہے اب بہت سارے اقلاج ہرائیرہ بھی ہو سکتا تھا ہرائیرہ کیونکہ مدعی بھی ہوتے گواہ بھی ہوتے اور منپک بھی ہوتے تین پچھنٹ ٹیم کی ٹرکٹ کا فیصلہ شاہد چاپ لیدی بابر آدم اور محمد رضوان ملکر کرتے ہیں ان میں سے ٹیموں نے کیا ان کا جب اتصال ہے اس کا کنٹرل ان کا کنٹرول چکھ کے ہاتھ جب اس پچھنے ایک سال کے بعد فرمومیس ریٹیو کیا جائے بچیم سال کے کنٹریکٹ میں جو پاورپول ٹیم پلیئر ہیں انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے کنٹریکٹ تبھی بھی مدعی 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 لیکن شویب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو پلیئر پاور ہے اور ٹھیک ہے کہ پلیئرز کی اپنی ہونی چاہیے لیکن کنٹرولنگ تو بورڈ کی اتھارٹی اور جوریس ڈکشن ہے نا کنٹرول کرنا تو پلیئر پاور میں اتنی پاور کون ہے کہ جو یہ ساری چیزیں اس طرح سے کنٹرول ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بابر آزم جی تمام چیزوں کے مجھدار میں آپ تو بتاؤ پاکستان ٹیم میں جو منوانیاں ہو رہی ہیں جو یاریاں ہو رہی ہیں جو مہرک کے ساتھ نا انساسیاں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اوپیشل تک کی تکردیاں ہو رہی ہیں بابر آزم تو وہ چہرہ ہے جو سب کے سامنے ہیں اس میں بہت بہت بڑا جاتے ہیں اور پھر بابر آزم کو آگے کر تمام چیزیں منوائی جاتے ہیں کیونکہ بابر آزم کپتان ہے تو اصل میں انہوں نہیں جا کے مرکزی کردار بحمد رزوان ہوئے ہوئے شوئے بہت بڑی آپ نے کچھ ایک ڈیفرنٹ چیز پیش کر دی ہے کیونکہ ابھی تک جو خبریں یا سوشل میڈیا یا جو لوگ اس پر بات کر رہے وہ تو ایک یا دو کھلاری وں تو پھر آپ کانوں کو ہاتھ ہائیں گے تو یہ سال کے سفر میں آپ کا سب کچھ چھپا ہوا تھا اب جب ایک میگا ایفرٹ میں آت اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ نوغت آئی بہت اچھا کے لئے اچھے سپی رہ لیکن خدا خواستہ اگر سپرائزنگ ہوئے تو وہ کہانیا مندر آئیں گی تو یہ آپ کانوں کو آتن ہیں رزوان بھائی رزوان کی بات ہو رہی ہے رزوان بھائی شوئے برکل ٹھیک کہہ رہے دیکھیں اس میں یہ کوئی اور یہ سپرائزنگ بھی نہیں میرے لیے ہے نہیں سپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کہ رزوان شاہین اور بابر یہ بیسکلی ایک ہی گروپ ہے ایک ہی مینجمنٹ ہے انہی کی مرضی سے سارے پلئیر کھیلتے ہیں انہی کی مرضی سے سارے باہر آتے ہیں اور اسی کو میں لمبا کرنے کی وجہ میں آپ کو دوسری سائٹ کی اگزامپل دوں گا کہ ہم آسٹریلیا کو دیکھیں اور انگلنڈ کو دیکھیں ان کے بورڈ میں کنٹرول ہیں وہ اپنے پلئیرز کو اپنی مرضی سے ریٹائر کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جناب thank you very much you are out you are in you are last series ہے یہ shane one تمہاری last series بڑا ہم بڑا ہم بڑا ہم بابر ہم بات یہ نہیں بات یہ انڈیا کی اگزامپل کو لیں کہ پاکستان کی ٹیم سوٹ آفتر آسٹریلیا کا ٹور ہوتا تھا پانچ پانچ ٹیسٹ کے ٹور ہوتے تھے انڈیا کو بلاتا ہی نہیں ہوتا تھا پھر انہوں نے اپنی کرکٹ بڑی بات ہے انہوں نے اپنی رانجی ٹروفی کے سٹینڈرز کو بڑا ہی اس کو ہرایا پھر آپ نے لیڈیشپ بلیٹیز پہ دیکھے گنگولی جیسے کپتان کو ٹائم پہ ریٹائر کر آیا تلولکر جیسے پلیئر کو بھائی تیرے باس کی بات تیگہ تیگہ تیرے بات تیگہ اور پھر اس کو بیک کیا یہاں پہ تو آپ رزوان کو آپ اپنر سے نہیں اٹھا سکتے تی ٹوینٹی میں نمبر فور سے نہیں اٹھا سکتے ونڈے کرکٹ میں بابر کو آپ اپن سے نیچے نہیں لاسکتے ونڈے میں تو پھر جب اتنی زیادہ کنٹرول ہوگا یا شاہین آفریدی اس کو دس آور کا بولر ہی نہیں سمجھتا انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پلیس جن پر یہ چیزیں تھی کہ یہ بہتر ہیں اور اس پر کوچنگ اسٹاف کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورتی خاص طور پر وسیم جونئر کا انہوں نے کہا لیک سائٹ پر بہت گیتی ہے اس کی بال تو اس پر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورتی جو کیا نہیں گیا اور اسی زیادہ ویلکم بیک جی اور بریک پر جانے سے پہلے کافی گرمہ گرم اور اندر کی خبریں اور بہت کچھ ریویل کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح سے معاملہ چلیں اب اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں کانٹریکٹ والا معاملہ اس پر ڈسکیشن ہوگی ابرار کی بات ہوگی پاکستان کی ٹیم ہے انڈیا میں یعنی بھارک میں اور بڑا وارم ویلکم اور ہم نے جو وام اپ میچز کھیل لیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوں گے کاشیف شبیر صاحب وام اپ میچز کل ہے نیوزلینڈ کے ساتھ اور وام اپ میچز ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوں گے دیکھیں وام اپ میچز ہوتے اس مقصد کیلئے تاکہ آپ ایک فیل لے لیں اس انوائرمنٹ کی اس گراؤنڈ کی اس محول کی اس سے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ٹیم پوری کی پوری وام اپ میچ میں انکلوڈ ہو اور پوری کی پوری وام اپ میچ کھیلے فر ایزامپل اگر ایک پلیئر تیس چالیس پچاس رنس کرتے تو اسے باہر بلالیا جائے پھر دوسرے پلیئر کو آپشن دیا جائے اور تمام پلیئرز کو فیل دی جائے یہ نہ ہو کہ اوپر کے گیارہ پلیئر جو ہیں وہ کھیلیں اور ایک دو پلیئر لمبا سکور کرنے اور آپ باقیوں کا اپرچونیٹی نہ دیں اور اس کے ساتھ بولرز کو بھی اندر فیل دینے کی ضرورت ہے بیٹرز کا میں خاص طور پر اس لیے بات کروں گا کیونکہ ہمیں ہماری بیٹنگ تھوڑی سی ویک ہے اس موقع پر ہمارے بیٹرز نے اس طریقے سے پرفارم نہیں کیا تو فخر زمان عبداللہ شفیق سعود شکیر ان سب کا اپرچونیٹی ملنی چاہیے ان دونوں وارم اپ میچز میں اور دونوں وارم اپ میچز آپ کے اچھی ٹیموں کے ساتھ نیوزیلین اور آسٹریلیا جہاں آپ کا اپرچونیٹی ملے گی اچھی قوالیٹی پیس اٹیک کھیلنے کی قوالیٹی آپ پوزیشن کے خلاف کھیلنے کا موقع ملے گا اور امید کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان تھوڑا سیکھے گا اور آگے لے کر چلے گا کیونکہ یاد رکھیں پاکستان بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد انڈیا گیا ہے انڈیا کی پچھز مختلف ہیں سارے اگر انٹرنیشنل میچ کھیلنے ہو تو پہلی بار ہی کھیل لوں گے نواز ایک بار کھیلا ہویا وہ کھیلا بھی نہیں بلکہ وہ کھیل نہیں پایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب کوئی فیلم دینے کی بہت ضرور ہوئی ہے اس میں کھیلیں تو کھیلیں اے لسٹ میں لیکن ویسے کوئی بھی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ شویب وام اپ میچز کتنے امپورٹنٹ ہوں گے ہمارے لیے ہمارے لیے پچھلے اٹھائیس میچز وہ بھی شاید جتنے امپورٹنٹ نہیں تھے جتنے یہ دو وام اپ میچز اٹھائیس میچ بات کر رہا ہوں کلین کال میں جو ہوئے اس لیے آپ نے ان میں کوئی تجربات نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں کیا اب اللہ کا واضحہ ہے کہ ان دو وام اپ میچز میں آپ پول سٹینٹ کے ساتھ نہ جائیے گا آپ تجربات کر دیجئے گا پچھلے اٹھائیس میچ آپ نے غیر اہم سمجھے وہاں آپ نے تجربات نہیں کیے ان دو میچز میں تجربات کر دیجئے گا کیونکہ اس کے بعد جب آپ میدان میں اتریں گے تو پھر چاہے ہالینڈ کا میچ ہو یا اس کے بعد آخری میچ ہو آپ کو تجربات نہیں کرنے آپ کو میچ جیت کر دینا ہے اگر آپ نے ان دو میچز میں بھی اپنی پول پول سٹینٹ کے ساتھ گئے اور تجربات نہیں کیے تو خدا نہ غلطہ کوئی انجری آگئی کوئی بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے کس کو ٹیسٹ کریں گے جب آپ کو پتا اور وہ جس کو موقع چاہ جائے گا جب اس کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے موقع ملنے پر کیا پرپارم کرنا ہے تو پھر کیا آپ اس وقعات کیا ٹیسٹ کریں اس کی جگہ بینج سٹینٹ کہاں ہیں ہمارے پاس کی پر کی دیکھیں ایک اور چیز میچنگ ہے ایک اور چیز میچنگ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا نیا سپن کرائے گا ایک طرف سے شائن اپریٹی کرا لے گا ہاری فرو وہ بھی 12 آور کے بعد بالنگ کرانے آتے ہیں حسن علی وہ بھی 12-13 آور کے بالنگ کرانے آتے ہیں تو اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کفنگ سمال لیں اور شویب جڑ وہاں نیا بال کرانے تون جاتا ہے کیونکہ کی فلیکس آپ نے تو یہ سوئل تھا وہ نے تو نام جو پرانے نام چلتے آرہے تھے جو ٹیم میں دوستیاں یادیاں لابیاں تھی ان کے نام اناؤنس کرنے کے 25 لاکھ روپے لے دیئے ان کو تین تین جال کے کانٹریکٹ دلوا دیئے ان کانٹریکٹ میں جو ٹیلنٹیٹ کھلاڑی جو ہمارا مستقبل تھا ان کو جو ہے وہ قتل عام کیا تو ٹیم میں جو کامیہ ہیں میرے بھائی وہ آپ مجھے ہی دور کرنی ہیں میں آپ کو ایک بار دا دوں اللہ کرے اللہ کرے پاٹسان کی جیت کر آئے لیکن اگر خدا نہ خانستہ نہیں جیت کر آئے تو ابھی سے انہوں نے اتنے زیادہ ایکسیوزیس تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ میں ابھی اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ پہلے تھے نیگٹیوٹی بھلا رہے ہیں ابھی سے بہت سارے سلاش ہیں بہت سارے پیڑ کمپینر سوئے ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے میں نہیں کہہ رہا کھلاڑیوں نے کیا ہے لیکن کھلاڑیوں کے قریبی لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن کن لوگوں کے خلاب آپ نے کمپینر سے لانی ہے نتائج آئے تو کس طریقے سے آپ نے ہیرو بنانا ہے خدا نہ خاصتا نتائج نہیں آئے تو رومیہ سپیڈاڑ کسنا پھلنا ہے کہ ان کے ساتھ تو یہ نہیں تھا ان کے ساتھ تو وہ نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا ہو گیا ان کے ساتھ تو ایسا ہو گیا ابھی ایک بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ نتیب شاہ وہ انجرڈ ہو گئے بھائی نتیب شاہ پاکستان کے لیے کھیلتے میں بیکشک انجرڈ ہوئے میں بات مانتا ہوں دیکھیں وہ انجری کہری کر کے آئے ہیں لپل پہ لپل پریویے لیگ سے بلکل ٹھیک صحیح ہے لنگا پریویے لیگ وہ پاکستان کے لیے بھی کھیلتے تھے بھائی کیا آپ کے مختلف انجری سیل کہری کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے انجریاں کھیل کے کہری نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی لیگ اپنے کانٹریک چلیں اب تو دو لیگز ہو گئی اب اس پہ تو خوش ہے نا دو لیگز ہو گئی زیادہ نہیں کھیلیں گے دو لیگز چلیں گے یار یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا بہت طرح کیلے آپ کو کانٹریکٹ کی پتا ہی نہیں ہے کانٹریکٹ جو ہے ورلڈ کپ کے بیٹسز گراب آئے سورے سے نکل جائیں الزہ گرے پاکستان ٹھیک اور خارج چلیں کبر میں ہی رہیں لیکن اگر نتائج نہیں آئیں گے تو آپ کو پتا جارے گا کس نے کیا کیا جان اور پتانے والا سورے پٹریکٹ ہوگا یہ نوٹ کرنے ہوں ہوئے 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 کاشی بھائی بینچ سرینٹ ٹیسٹنکی اس میں کر لیں بلکل یہ بلکل صحیح بات ہے ہم تو افغانستان کے وقت پہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی جو سیریز ہے یہ ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ کی ٹرائل ہو جائے اور آپ کو دیکھا جائے اور آپ کو میں یاد کر رہا ہوں پی ایس ایل کے موقع پر حسر ہنگا کو سرلنکا نے نہیں آنے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے انٹرنیشنل میچز کے لیے اور آپ نے نیشنل ڈیوٹی دینی ہے لیکن یہاں پی سی پی نے ہر ایک کو کھلے عام دے دی این او سی کیننڈا امریکہ جا کے گیم کھیل رہے تھے جہاں جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے آپ ہنڈرڈ لیگ کھیل رہے ہیں آپ ایل پی ایل کھیل رہے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی لیگز کھیل رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ آگے ایشیا کپ آ رہا ہے آگے جو ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے اور نسیم شاہ پہلے ہی میچ میں لنکا پریمیر لی میں زخمی ہوئے تھے لیکن ان کو واپس نہیں بلایا بورڈ نے ان کو کہا کھلتے رہا دونوں حضرات ایک چیز پر متفق ہے بہت شکریہ شوئب جیٹ بہت شکریہ شوئب جیٹ